اسلام علیکم اچھو ٹوپک ہے جین لنکج جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے جین لنکج کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیومن بینگ کہندہ نا کروموسوم کی ٹوٹل تعداد لیمٹیڈ ہے اور وہ کتنی ہے فورٹی سکس اگر ان کا پیر بنا تو کتا ہے بندہ ہے ٹوانٹی تھری پیرز بنتے ہیں جبکہ دیکھا جائے ہر کروموسوم کے اوپر نیومرس کافی زیادہ کنٹرول کرنے والے تھاؤزن کی تعداد میں کیا ہوتے ہیں جین ہوتے ہیں مت ایک کروموسوم کے اوپر ٹھاؤزن کی تعداد میں جین ہوتے ہیں ہی کنٹرول کرتے ہیں کافی زیادہ ہماری خصوصیاتاتíficے ہیں تو ایک کروموسوم کیری کرتا ہے میری جینز کو یہ سارے جو جین ایک کروموسوم کے اوپر لکیٹڈ ہے انہوں نے سیم کروموسوم یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں لنکڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کی انٹریکشن ہوتی ہے جیسے اے بی سی ڈی ای ایف جی یہ سارے میں نے جینس لکھے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے لنکڈ ہے تو ایسا پروسس ایسا فینامینا جس کی ورہ سے straight to gather کرتے ہیں all genes ایک کروموسوم کے اوپر اس پروسیس کو نام دیتے ہیں سٹرینگ ٹو گیدھر کرنے والے پروسیس کا نام ہے لنکج ہے بیسیکلی لنکج کی ہے فیزیکل ریلیشنشیپ بیٹوین جینز ہوتے ہیں اب ایک کروموسوم کے اوپر جتنے بھی جینز ہوتے ہیں جو کہ کیری کرتا ہے لنک جینز جتنے بھی لنک جینز موجود ہیں وہ گروپ کی فارم میں ہیں آپ اینڈ بلوگ کہہ لیں یا گروپ کی فارم میں کہہ دیں تو وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں لنکج گروپ کہلاتے ہیں تو ٹوٹل جتنے کروموسوم ہیں اتنے ہی لنکج گروپ ہیں جیسے ٹوٹل نمبر کروموسوم ہمارے پاس کتنے ہیں بیٹا ٹوانٹی تھری پیئرز ہیں تو لنکج گروپ بھی کہتے ہیں کہ ٹوانٹی تھری گروپ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری بوڈی میں لنکج گروپ یا کتنے ہوتے ہیں جتنے آپ کے کروموسوم ہوتے ہیں میں اگزیپل دیتا ہوں کروموسوم نمبر الیون اگر اس میں خراب بھی آتی ہے تو آپ کو پتہ اس کو پر ایک جین ہی ہے کافی زیادہ جین ہے تو اگر اس کروموسوم خراب ہوتا ہے تو اتنی زیادہ بماری ہوتی ہے جیسے سیکل سال انیمیا لیوکیمیا کیونکہ ایک کروموسوم ایک جین ہی رکھتا ہے کافی زیادہ جین رکھتا ہے اور وہ بھی جین ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں لنکڈ ہوتے ہیں ایکس کروموسوم کے پر خراب بھی آتی ہے تو ایک بماری نہیں ہوتی کافی بماریوں کا یہ مجموعہ ہوتا ہے جیسے کلر بلائنڈنس ہیموفیلیا گاؤڈ کی بماری ہوتی ہے تو جین لنکج اگر دیکھا جائے ایک ایسا پروسیس ہے جو مینڈل کے کافی زیادہ پروسیس کو کافی زیادہ کونسپٹ کو غلط قرار دے دیتا ہے لنکج گروپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کبھی فولو نہیں کرتا لاؤف انڈیپینڈنٹ اسورڈمنٹ کیونکہ لاؤف انڈیپینڈنٹ اسورڈمنٹ کیا کہتا ہے کہ ایک جین دوسرے جین سے انڈیپینڈنٹلی کیا ہوتا ہے سیپرٹ ہوتے ہیں جو کہ ایسا نہیں ہوتا کروموسوم کہہ سکتے ہیں پر جین ایک دوسرے کو پر انڈیپینڈنٹ سیپرٹ نہیں ہوتے کیونکہ سارے جین کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں اور اس پروسیس کا نام کیا بیٹا لنکج ہے یہ منیمائز کرتا ہے ایک پروسیس کو جس کا نام جنیٹک ریکمبینیشن آگے کسی بچے میں زیادہ خصوصیات کا چینج آنا اس کو منیمائز کرتا ہے ویریشن آنا آف سپرنگ کے اندر اس کو منیمائز کرتا ہے کیونکہ سارے کے سارے جین اکٹھے بچے میں جاتے ہیں کیونکہ یہ جین ایک دوسرے سے سیپرٹ نہیں ہوتے ہیں جزاکرلہ الخیر